آج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپی ایس کے پلیٹ فرم سے میں ہوں عاشق خان جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ اس پلیٹ فرم کے اوپر آپ کو ریال سٹیٹ اور کنسٹرکشن سرویسز پروائیڈ کی جاتی ہیں آج ویسٹ مرینہ کے اندر جو کارٹیجز اور ویلاز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سپیشلی جو اس کے اندر ایک گرونڈ فلور ہے آج اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتانے والا ہوں کہ اگر آپ گرونڈ فلور کی بکنگ کروانا چاہتے ہیں اس کی ٹوٹل پرائز کیا ہے اور انسٹالمنٹس کیا ہیں یہ سارے ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں ایل نور آرچڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایل نور آرچڈ کی جو لوکیشن ہے یہ فیز پر انٹرچین سے تقریباً تین کلیمیٹر کا ڈسٹنس ہے لڈی اے سے اپروف یہ پروجیکٹ ہے اس میں ویسٹ مرینہ بلوک کے اندر بہت کامیابی سے جو سیل ہوئی ہے پلارٹ جو ہیں وہ سیل اوٹ ہو چکے ہیں ان کی جو اپکمنگ ڈیل ہیں وہ ویلاز اینڈ کوٹیجز کے متعلق ہے یہاں پہ آپ کو گرونڈ فلور مل جائے گا فرسٹ مل جائے گا سیکنڈ مل جائے گا اور فل ویلہ مل جائے گا آج ہم ڈسکس کریں گے صرف اور صرف گرونڈ فلور کے باڑے میں گرونڈ فلور جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ویلاز ہیں یا کارٹیجز ہیں یہ ڈیزائن کر رہے ہیں مزدر مندیر جو کہ ڈی اے چکے بہترین آرٹیٹیکٹر انجینئر ہیں بلڈرز ہیں تو وہ اس ویلاز کو جو ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے جو ٹوٹل پرائز ہیں وہ انچاس لاکھ روپیہ ہیں اس کی جو بوکنگ ہے ساڑھے سات لاکھ روپیہ ہیں بیلٹنگ کی جو فیس ہے وہ سات لاکھ بیس ہزار روپیہ ہیں مہانہ کسٹ اکتیس ہزار روپیہ ہیں پچاس چھوٹی کسٹیں ہیں اور اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے کی چھے بالونز پیمٹس ہیں جو ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو پوزیشن سے ایک سال پہلے چار لاکھ نوے ہزار روپے جمع کروانا پڑے گا اور ایڈ در ٹائم آف پوزیشن بھی آپ کو چار لاکھ نوے ہزار روپے جمع کروانا پڑے گا یہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس کا جو فرسٹ فلور ہے یا اس کا جو سیکنڈ فلور ہے اور فل ویلہ ہے اس کے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم